تو جیٹ ونٹی کے تحت دیش کے الگ الگ شہروں میں آئیوجیت ہونے والی یہ جو بیٹھک ہے پلحال شروع ہو چکی ہے تو ہریانہ کے گروگرام شہر کو دوسری بار انتر راشتری سرکی بیٹھکی میں اس بانی کا عوصر ملا ہے اور اسی کڑی میں گروگرام میں دو دیوسیے سٹارٹ اپ ٹوانٹی شکھر کارکرم کی شروعات ہو گئی ہے تو کیندریے منتری سنپرکاش نے اس بیٹھک کا شروع حرام کر دیا ہے وہیں بیٹھک میں سی امن اور لال بھی شامل ہوں گے سنوشنے والے آتیتھیوں کے سمبان میں راتری بھوچ بھی رکھا گیا ہے شکھر کارکرم کے لیے گروگرام میں ہریانہ کے سنسکریتی و وکاس یاترہ کو لے کر وشیش برینڈنگ بھی کی گئی ہے بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو گروگرام میں سٹارٹ اپ ٹوانٹی کی بیٹھک شروع ہو گئی ہے ہمارے سموہ داتا نیراج وششت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیراج اس بیٹھک کو لے کر اپ ڈیٹ کیا ہے کن کن مسلوں کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ ہونی ہے جی ٹونٹی شکھر سمیلن کی آج سٹارٹ اپ پر بیٹھک شروع ہو چکی ہے جس میں بیس دیشوں کے آٹھ سو سے زیادہ وششت گئے ہیں سٹارٹ اپ پر چرچہ کرنے والے ہیں تمام جو کنڈری منتری ہیں یہاں پر جو جڑے کنڈری منتری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سٹارٹ اپ کو لے کر کافی مہتوکون یہ بیٹھک ہونے والی ہے دو دیوستی یہ بیٹھک ہے آج اور یہ کل یہ جاری رہے گی چلے نیرز بہت بہت شکریہ اہم جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو بہت مہتوکون جانکاری ہم آپ بتا رہے ہیں دو دن تک یہ بیٹھک چلے گی جس میں دیش میں سٹارٹ اپ کو کیسے بڑھایا جائے حالانکہ پہلے کے اپیک شاکریت سٹارٹ اپ کی سنکھیا دیش میں لگاتار بڑھ ہی ہے اور جو سنکھیا کہیں نہ کہیں تمام نیتاؤں کی طرف سے ساجہ کی جاتی ہے وہ آپ کو حیران کر سکتی ہے حالانکہ یہ بھی ایک سطح ہے کہ آئے دن نئے سٹارٹ اپ کھولتے ہیں اور ایک اچھی سٹریٹیجی ایک اچھی مارکٹنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے سٹارٹ اپ بند بھی ہو جاتے ہیں لیکن سٹیبلیٹی کی طریقے سے آ سکتی ہے سٹارٹ اپ میں ستھرتا کی طریقے سے لائی جا سکتی ہے دیش میں سٹارٹ اپ کی سنکھیا کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ تمام کیندری منتری اس بات کا ذکر لگاتار کرتے رہے ہیں کہ آپ روزگار لینے والے نہیں بلکہ روزگار دینے والے بنے تو گروگرام میں اور اسی کڑی میں سٹارٹ اپ ٹونٹی کی بیٹھک شروع ہو چکی ہے کیندری منتری سنپرکاش کی طرف سے دیپ رجولیت کر کارکرم کی شروعات کی گئی ہے تلحال تصویر بھی ہم آپ کو اس خبر سے سنبند ہی دکھا رہے ہیں اور بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس بیٹھک میں حریانہ کے سی امن حلال بھی شامل ہوں گے